بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو ہمارا دعویٰ ہے کہ اسلام ایک آفاقی اور علمگیر دین ہے اس دین میں دنیا کی بقا اور اس کے مسائل کے حل کے لیے بہترین باتی تجلیز کی گئی ہے کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ علماء اقبال مسئولینی سے ملے تو دوران گفتگو علماء اقبال نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پالیسی کا ذکر کیا کہ شہر کی آبادی میں غیر ضروری اضافے کے بجائے دوسرے شہر آباد کیے جائے مسئولینی یہ سن کر مارے خوشی کے اچھل پڑا کہنے لگا شہری آبادی کی منصوب و بندی کا اس سے بہتر حل دنیا میں موجود نہیں ہے دیکھئے آبادی کتنی زیادہ ہو رہی ہے اور آبادی کے بڑھنے کے وجہ سے دنیا کے مسائل بھی بڑھ رہے ہیں تو ایسی حالت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ پرانے شہروں میں آبادی بڑھانے کے بجائے نئے شہر آباد کیے جائیں یہ اس آبادی اور دنیا کے مسائل کے کنٹرول کرنے کا ایک بہترین حل ہے آج سے چودہ سو سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ مدینہ کی گلیا کشادہ رکھو گلیوں کو گھروں کی وجہ سے تنگ نہ کرو ہر گلی اتنی کشادہ ہو کہ دو لدے ہوئے اونٹ آسانی سے گزر سکے چودہ سو سال بعد آج دنیا اس حکم پر عمل کر رہی ہے شہروں میں تنگ گلیوں کو کشادہ کیا جا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ مدینہ کے بالکل درمیان میں مرکزی مارکیٹ قائم کی جائے اسے سوق مدینہ کا نام دیا گیا تھا آج کی تحذیبی آفتہ دنیا کہتی ہے کہ جس شہر کے درمیان مارکیٹ نہ ہو وہ ترقی نہیں کر سکتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ تمہاری مارکیٹ ہے اس میں ٹیکس نہ لگاؤں آج دنیا اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ مارکیٹ کو ٹیکس فری ہونا چاہیے دنیا بھر میں ڈیوٹی فری مارکیٹ کا رجحان فروغ پا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود سے منع فرمایا تھا آج پوری دنیا میں فری ریبا انڈسٹری فروغ پا رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زخیرہ اندوزی سے منع کیا آج دنیا اس حکم پر عمل کرتی تو خوراب کا عالم بہران کبھی پیدا نہ ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سٹے سے نفع نہیں نقصان ہوتا ہے آج عالمی مالیاتی بہران نے اس کی قلی کول کر رکھ دی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو منع کیا کہ درختوں کو نہ کٹو کوئی علاقہ فتح ہو تو بھی درختوں کو آگ نہ لگاؤ آج محولیاتی آلودگی دنیا کا دوسرا بڑا مسئلہ ہے عالمی درجہ حرارت بڑھ رہا ہے گلیشی ارز پھگل رہے ہیں گرمی بڑھ رہی ہیں یہ سب کچھ درختوں اور جنگلات کی کمی کے وجہ سے ہو رہا ہے ایک شخص نے مدینہ کے بازار میں بٹھی لگا لی حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے اس سے کہا تم بازار کو بند کرنا چاہتے ہو شہر سے باہر چلے جاؤ آج دنیا بھر میں انڈسٹریل علاقے شہروں سے باہر قائم کیے جا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے باہر محی النقیع نامی سرگاہ بنوائی وہاں پیڑ پودے اس قدر لگوائے کہ وہ تفریحگاہ بن گئی گاہے گاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی وہاں آرام کے لئے تشریف لے جاتے آج صدیوں بعد ترقی افتہ شہروں میں پار قائم کیے جا رہے ہیں آج کل شہریوں کی تفریح کے لئے ایسی تفریقہوں کو ضروری اور لازمی سمجھا جا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے مختلف قبائل کو جمع کر کے میساق مدینہ تیار کیا باون دفعات پر مشتمل یہ معاہدہ دراصل مدینہ کی شہری حکومت کا دستور العمل تھا اس معاہدے نے جہاں شہر کی ترقی میں قلیدی کردار ادا کیا وہیں خانہ جنگیوں کو ختم کر کے مضبوط قوم بنا دیا آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہیں خانہ جنگی ہے کئی ملک اس آگ میں جل رہے ہیں اس آگ کو بھجانے کے لئے معاہدوں پر معاہدے ہو رہے ہیں مدینہ میں مسجد نبوی کے سہن میں ہسپتال بنایا گیا تاکہ مریضوں کو جلد اور مفت علاج مہیا ہو آج ترقی آفتہ ممالک میں علاج حکومت کی ذمہ داری سمجھا جاتا ہے مہانہ چیک اپ مفت کے جاتے ہیں مسجد نبوی کو مرکزی سیکرٹریٹ کا درجہ حاصل تا مدینہ بھر کی تمام گلیا مسجد نبوی تک براہ راست پہنچتی تھی تاکہ کسی حاجت مند کو پہنچنے میں دشواری نہ ہو آج ریاست کے سربراہ اعلیٰ کی رہائشگاہ میں اس بات کا خصوصی خیال رکھا جاتا ہے کہ وہاں تک ہر خاص و عام کی رسائی آسان ہو آج سے صدیوں پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ فجر کے بعد اور آثر کے بعد سونا نہیں چاہیے یہ صحت کے لئے نقصان دے ہیں آج پوری دنیا اس کو مان رہی ہے کہ انوقات میں سونا طبی لحاظ سے انسانی صحت کے لئے نقصان دے ہیں جدید سائنس کہتی ہے کہ انوقات میں مستقل سونے کی عادت اپنانے والوں کو نو محلک بیماریاں لگ جاتی ہیں اگر انوقات ورزش کی جائے تو صحت پر مصبت اثرات مرتب ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ رات کو جلدی سونا چاہیے عشاء کے بعد فضول گبشپ سے منع فرمایا تھا آج پوری دنیا مان رہی ہے کہ رات کو جلدی سونا صحت کے لئے انتہائی ضروری ہے ڈپریشن کی ایک بڑی وجہ رات دیر تک جاگنا بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانا پینہ سادہ رکھیں اور توری سی بوک رکھ کر کھایا کریں آج پوری طب بھی دنیا مانتی ہے کہ سادہ خوراک سے صحت بہتر ہوتی ہے اور زیادہ کھانے سے مائدے خراب ہوتے ہیں اور بیسیوں بیماریاں جنم لیتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سیدھے ہاتھ سے کھایا کرو اور ہر اچھا کام دائے ہاتھ سے کیا کرو آج پوری دنیا مان رہی ہے کہ سیدھے ہاتھ سے کھانے اور کام کرنے چاہیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی یہ تعلیمات ہماری لئے ماشاء راہ ہے دنیا میں فلاح اور آخرت میں کامیابی بھی اس میں مزمر ہے ہمیں چاہیے کہ ان ہدایت پر عمل کرے اور دوسری تک ان ہدایت کو پہنچائے اس ویڈیو کو لائک کرے اور شیئر کرے تاکہ بہت سارے لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچائے